جی صاحب پھر کانگی تیاری ہے سرکل وائٹ والے کوئل چینج ہوا تھا آج بلیک کا چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے چولستان ہی کتنی مٹی نہیں کلتی ہے صحیح میں یہاں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم اسی کروزے پر گئے تھے چولستان تو دیکھتے ہیں کہ ائر فلٹر کا کیا حالت ہو گئی اور کچھ بچا بھی ہے اس میں سے کہ سارے بیسٹ ہیں تو ائر فلٹر کی قوالٹی کا کیا حال ہو گئی ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تاریخ صاحب ہمیں لفٹ بھی کراتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نکل جو بوس رش بڑھون ہے اسکولوں کی چھپٹی کا ٹائم ہے اور آج وہ میچ موچ کے چکر بطا لگے کہ جمعہ بھی جو ہمارا ہے بیچ میں انشاءاللہ نہیں نہیں امید ہے کہ دوپ بڑی ہے سر آج گرمی بڑی ہوکی ہے ایک دم آگیا گرمی گرمی مجھے تو نہیں لگتی دوپ ہے دوپ درہ سخت لگتی ہے مرسا پی جی بڑی بیار بیچے سے بھی انہوں نے خاص اور بجے پینٹ کیا نا بلاک پوئی ہے کیا بات پورا نچے سے بیس بہت پہری ساف ایک اچھی لک دے رہی ہے نکلیں تو میرا خیال ہے چک کر لیتے ہیں سکنس کو بھی اچھا یہ کالٹیکس آروں نے بی کو خرید لیا ہم نے پاک میلز کے بلوگ پر نے ریپورٹ دی تھی کہ ان کا امو یو سائن ہوئے کہ بی اور کالٹیکس جو ہے وہ جی بی ہو رہے ہیں ان کا تو یہ اوبر نائٹ رات کو رابی نے کالٹیکس دیکھا پھر میں یاد ہے کہ تعلیم بڑی چیزا کرنی چاہیے دیکھیں ماشا لیک موٹسیکل بھی کتنے پانچ نہ ہیلمٹ ہے نہ کچھ ہے نہ شیشے کچھ بھی نہیں ہے کمال ہے اس کو اب کیا کہنا چاہے یہ پڑھ کے آرے ہیں جاہل ہی رہیں گے اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی خیال نہیں ہے بچے گھر سے پڑھنے جاتے ہیں ماں باپ بچے دعائیں کار رہے ہوتے ہیں پیچھے اور ان کی حالت دیکھیں اور اس کا علاج یہ ہی ہے پھر اپن سے پوچھیں کہ یہ میڈز و ٹرانسپورٹ کوئی نہیں ہے جتنی بہتر ہوگی اس طرح اس طرح کی لوگ کام کریں گے یہ تو یہ ہی کی جاتی ہے اب خیر کافی بہتر ہوگی پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے کرتیسائز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کراچی میں مجھے نظر آئیں گے بلکہ خوشائند بات یہ تھی کہ کراچی میں ہمیشہ ڈبلیو گیا رہا ہی ہوتی تھی تو اتر بھی یہ ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے چار بھائیوں کا cut ہو رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاک لگے رہے ہیں پاک ویلز کی برینڈنگ بھی لگے موٹسائیکل پولیس والے کے پور اچھا یہ کل میں نے دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے کلٹے سے دیا ٹریفک پولیس کو پتہ نہیں کیا سوچ کے دیئے یہ میری سمجھ سے بار ہے کہ جس نے بھی ریسرچ کی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اجیس نہیں دینی چاہیی تھی اور باقی دنیا میں بھی سارے اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیس ویڈینٹ جیا جاتا ہے ٹاپ آف دلائن ویڈینٹ نہیں جیا جاتا اس کی بیچھے کیا لوجک ہے پیسے زادہ ہیں ٹریفک پولیس والے آپ کے میری چلان کر کر شاید پورا پچھلے سال کا بڑا چھا ریکارڈ کیا ہوگا کیا ہوگا پڑھتے ہیں تعلیم میں کیا گیا میں ایک پرسو پڑھا تھا کہ بیلین اف روپیز کے چلان کی ہیں پیشلے ایک روپیز کے لئے پھر تو کلٹس ہیں کیا اگلی باری فورچنوری بھی لے لیں گے صد یہ ہے میں پیشے کہتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کا کام ہو چاہیئے کہ انہوں نے ٹریفک کو کتنا بہتر کیا اس کے فکرز ہو چاہیئے جب تک آپ ٹریفک پولیس کی کارگردگی اس سے لگائیں گے کہ کتنے چلان کیے زیادہ کار ہے تو زیادہ کار کر دے کیے تو بالکل جہالت ہے اگر زیادہ چلان ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ٹریفک پولیس کی ایفیجنسی زیرو ہے لوگ قانون توڑ رہے ہیں لوگوں کا اپنے ایڈوکیٹ نہیں کیا یوں تو پھر جتنے crime ہو جتنے crime ہو جتنے ڈاکو پکڑے جائیں اتنا ایسے اچوں کو بھی کہہ دیں کہ کمال آدمی ہے اس لئے 100 ڈاکو دن کے پکڑے بھائی ڈاکو ہونے نہیں چاہیے اسی طرح فیڈرز ہونے نہیں چاہیے یہ کون سا کریٹری ہے کہ بلینز کا ریونیو انہوں نے کر لیا تو کمال آج تالی ہے بجاہو شیلڈیں مل رہی ہیں کلٹے سے چل رہی ہیں اینا زوما چل رہے ہیں اینا زوما بائک ویسے ہی نہیں بکھتا تھا ان کے بعد ہے سب کے بعد سایز والوں سے میں پوچھنے جاؤں گا یہ جو انسپیکشن ہر شبے میں کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے اسلامباد میں اسلامباد میں فزیکلی زبرزتی ہے لاہور میں اس کا ریٹ ہے اسلامباد کراچی میں بھی ریٹ ہے تو فزیکل انسپیکشن کر کے دیکھنا کیا چاہتے ہیں پہلا سوال میں رہی ہے مجھے رکھتا ہے وہ جب باہر ہے اس کس ہزارہ پیار میں بتالی باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انسپیکٹ کر کے یہ دیکھتے ہیں گاڑی ٹیمپر تو نہیں ہے یہ ہی میں کہہ رہا ہوں وہ کسٹم کا سبجیکٹ ہے کیسے کیا تعلق ہے میں یہ سوال ان سے پوچھنا جاتا ہوں اور میں آپ کو تعلق بتا دیتا ہوں تعلق یہ کہ جتنے ایجنٹ ہیں جو مافی ہے پورا اگر آپ ایکسائز کے دفتر جائیں گے باہر اپلیکیشن بنانے سے لے کے فائل سے لے کے اور ہر چیز کو جو پئیے لگانے ہیں وہ جو مافی ہے ان سب کے ساتھ ان کی ریٹ سیٹنگ ہوتی ہے ڈیلی کا جو ترہا گورنمنٹ کو جو ریونیو کٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی رشوت لے کے جاتے ہیں جو ایجنٹ اور یہ جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں اندر انہوں نے اپنے ٹاؤٹس رکھے ہیں آپ جائیں گے آپ کو بڑے حسولی باتیں پیاری پیاری سنائیں گے پیار یہ کمال ہو گیا یہ ہو گیا میں آپ کو ایکزامپل دے سکتا ہوں پنجاب کی گاڑی ریسٹروں نے دی بھی ہے پچھلے سال سے انہوں نے کہا جی اس کی ویریفیکیشن آئے گی میں نے کہا یہ آن لائن سسٹم ہے پرال کے اوپر گاڑی کی ڈیوٹی پیڈ ہے تو ویریفیکیشن آجے گی ایک دن میں آجے گی دو دن میں آجے گی اس کا ریٹ ہے پتہ نہیں چالیس دار سے پچاس دار پتہ میں نے کہا جی میں نے تو کوئی ریٹ نہیں دینا وہ آئی تک گاڑی ریسٹروں کے واپس نہیں آئے اور یہ on record ہے میں گاڑی کا نمبر دے سکتا اگر کوئی سائز کے اس میں بہت صفوں میں امانداری جاگے اگر وہ کہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے میں نمبر دے دیتا ہوں آپ جا کے مجھے ریفیوٹ کر کے جھوٹا ثابت کریں کہ میں نے گاڑی جو دی تھی وہ دو نمبر تھی نون کسٹم تھی پرال پر اس کا ڈیٹا نہیں تھا میں نے سرکاری فیز پہ نہیں یہ سب کچھ پہ کر چکا ہوں ڈیڑھ سال سے وہ گاڑی ریجسٹر ہے چل رہی ہے آج تک اس کے فائل واپس نہیں آئی کہ وہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے پتہ نہیں کہ در سے ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں پہ آپ کو پروف کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اسولی آدمی ہیں اور آپ اگر رشوت نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا لمبا تنگ کرتے ہیں کہ اگلی باری آپ کسٹم ایجنڈ کو پکڑیں یا ٹاؤٹ کو پکڑیں آپ مافیا کو پکڑنے سے پائیے گڑی جھاڑی جھاڑی رشتر کر آ دے ویریفیکیشن کی بھی ہر چیز کی دو نمبری ماشاءاللہ ریڈی رکھی بھی تو ویسے آپ مجبتے ہیں کہ وہ فائل ویریفیکیشن کے چیکر میں فائل گھوم جائے آپ اور میں ہی ذمہ دار ہیں سرکار کے چیز کی ذمہ دار میں ہیں اچھا یہ بھی اس کا مطلب ہمارے کے لئے مشتری اوشیار باش وہ سب کے لئے بہترین انہوں نے فیڈ کیا کہ مشتری اوشیار باش ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں بلکل اس کی ہے